پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے فخر زمان اور شاہین افریدی کی انجری کے حوالے سے اپ ڈیٹ دی گئی ہے دراصل یہ اپ ڈیٹ انجری کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے نگیشن ہے شاہد خان افریدی کی سٹیٹمنٹ کی شاہد خان افریدی نے ایک لوکل چینل پر بیٹھ کے یہ بتایا تھا کہ جتنا بھی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے شاہین افریدی کا لندن کے اندر وہ ان کے اپنے ایکسپینس پہ ہے اور ایون کے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی شاہد خان افریدی نے رکمنٹ کیا تھا اور شاہین افریدی نے اپنی مدد آپ کے تحت ان سے کانٹیک کیا اور پھر ان کی ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن کے جو ہے وہ چل رہی ہے یہ شاہد افریدی نے کلیم کیا تھا ایسا آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پریس لیس چاری کی ہے اور اس کے اوپر ٹائٹل یہ دیا ہوا تھا کہ اپڈیٹ اون فکر زمان اور شاہین افریدی انجری مجھے نہیں بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ وہ جس اس کی اپڈیٹ دے رہے ہیں مگر ایک پیرا گرف بہت خاص ہے اس کے اندر جو میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ اور یہ ایک طرح سے نگیشن ہے شاہد خان افریدی کی سٹیٹمنٹ کو اب کون ٹھیک ہے وہ تو وقت بتائے گا مگر پیسی بی نے انڈریکٹلی نگیٹ کیا ہے شاہد افریدی کی سٹیٹمنٹ کو جو پیرا گرفت جس میں بات کرتا ہوں یعنی کسی بھی کرکٹر کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ چاہیی ہوتی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا ذمہ دار ہے کہ وہ خود کرتا ہے یہ کرکٹ بورڈ کی جانے سے پریس لیس جاری ہوئی ہے بہت دور کی بات نہیں لگ بہت چار پان سال پہلے جب محمد حفیظ کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی تو پیسی بی نے جو میڈیکل پینل دیا تھا محمد حفیظ نے وہ نہیں لیا تھا بلکہ اپنے پیسوں سے لنڈن میں خود علاج کروایا تھا یہ بات کہ ہم خود آئے ویٹنس ہیں اس وقت تو افکرس جیئرمن پی سی بی ارمیز راجہ نہیں تھے مگر پاکستان کرکٹ بورڈ افکرس یہی تھا مگر محمد حفیظ نے اپنی جیب سے خرچ کیا تھا یہ ایک سچائی ہے اب شاہد افریدی جو بات کر رہے ہیں افکرس شاہین افریدی اس کے اوپر آکے کمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سینٹرل کونٹیکٹ پلیئر ہیں اور سینٹرل کونٹیکٹ پلیئر سٹیٹمنٹ دی نہیں سکتا مگر پاکستان کرکٹ بورڈ مگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور افکرس شاہید افریدی اس کے اوپر اپنا ردعمل ضرور دیں گے کیونکہ یہاں پر شاہید افریدی کا کوئی نام استعمال نہیں کیا مگر یہ بتایا گیا ہے کہ کرکٹ بورڈ ایک ذمہ دارہ ہے اور وہ تمام کرکٹر جن کو بھی جو بھی فیسلیٹی چاہیے ہوتے ہیں کرکٹ بورڈ اپنی جیب سے دا کرتا ہے دراصل کرکٹ بورڈ کسی پیسان نہیں کرتا جتنا بھی وہ کماتا ہے وہ کرکٹر سے ہی کماتا ہے دراصل کماؤ پتر ہی کرکٹر ہیں ان سے ہی سارا پیسہ کرکٹ بورڈ پہ آتا ہے اور کرکٹ بورڈ کے جتنے بھی ہائی اپس ہیں وہ اس پر ہی ایجاسی کرتے ہیں دراصل پیسہ تو سب کرکٹرز کا ہی ہوتا ہے یاد رہے کہ شاہین افریدی کا جتنے کت کاٹ کے وہ کرکٹر ہیں اگر وہ انڈیا کے کرکٹر ہوتے تو اب تک کہ ان کے جتنی وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاری ہوتی وہ سب جانتے ہیں ہمارے خود کرکٹ بورڈ کے لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں ہو سکتا ہے کرکٹ بورڈ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہو کہ تمام تر ٹریٹمنٹ کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہے مگر ایسی بات شاہد خان افریدی جیسے بندے کا کرنا یہ کوئی نانسیریس بات نہیں ہو سکتی شاہد خان افریدی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر سب جانتے ہیں کہ ان کے فاضحانے لاو بھی ہیں مگر ایک بہت بڑے نام کے کرکٹر ہیں سابق کپتان ہے پاکستان کے اور ان کو بھی پتا ہے اگر وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کرکٹ بورڈ نے نگیشن دینی ہے اگر غلط بات ہو مگر کرکٹ بورڈ بھی دے رہا ہے تو اس پہ سچ کون بورڈ رہا ہے وہ تو وقت ضرور بتائے گا اور ڈاکٹرز کے نام بھی لیا ہے کرکٹ بورڈ نے کہ ڈاکٹر زفر اقبال اور ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب ہیں جو کہ پی سی بی نے پروائیڈ کیا ہے فخر زمان کو اور یہ وہی دو ڈاکٹرز ہیں جو شاہین افریدی کی رہیبلیٹیشن پروسس کو بھی لے کے چل رہی ہیں تو یہ اپریئر تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک پریس لیس کی صورت میں جو میں نے کوئی بتائی ایک طرح سے انٹرسٹنگ اس لیے لگی کہ شاہید خان افریدی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کونٹرکٹ ٹھٹ کرتی ہے یہ پریس لیس پاکستان کرکٹ بورڈ کی